اللہم 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 آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جن کا نام حضرت یعقوب ساتھ میں بولئے گئے پورا معجم المرہ ان کا نام کیا ہے حضرت ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے خضرت بہت زبردست نبی بہت زبردست نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو اللہ نے فرمایا امکل تم شہداء اذا حضر یعقوب الموت تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب آپ نے نام سنا ہوگا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ان کے اببہ محترم بلو کون حضرت یعقوب ایک مرتبہ حضرت یعقوب ہے اسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب پوری مجلس بھری ہوئی ہے سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی اور سامنے وہ آ رہے ہیں ایک نورانی شخص آ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھوڑ سے دیکھا سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے یعنی کون ہے موت کا فرشتہ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا موت کے فرشتے کا آنا مطلب ہے کہ کسی کا وقت اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں دیرے 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 وہ فرشتے آ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے ہیں کہ یہ داخل ہوئے داخل ہوئے اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی لیکن وہ نہ دائے گئے نہ بائے گئے سیدھے حضرت یاکوب کے پاس آئے کن کے پاس آئے حضرت حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لئے آئے تم ملک الموت تو کہا ہاں میں ملک الموت تو کہا روح نکلنے آئے کہا نہیں روح نکلنے نہیں آیا آپ بہت خوبصورت ہیں اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا اب جب حضرت یوسف خوبصورت تھے اب جب بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے حضرت یاکوب علیہ السلام اب بہت صاحب کے چہرے کے دیدار کے لئے آیا دو چار باتیں کہا موت کا معاملہ تو نہیں کہا نہیں نہیں موت کا بھی وقت آیا گئے تو حضرت یاکوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی کافی لمبی بات ہوئی جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے ملک الموت کہنے موت کے فرشتے حضرت عزرائیل بلو کون حضرت عزرائیل جب وہ جانے لگے تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا اوہ اوہ ازرائیل اوہ ازرائیل ذرا ذرا ہوں واپس آئے کیا کام ہے کہا واپس آوگے بھئی واپس آوگے موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا بھئی روح نکالنے تو آؤں گا اس سے تو کسی کو چھٹکا رہا نہیں نہیں میں نے کہا نہیں ایک سیکنڈ جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اراجہ موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں ایک سیکنڈ پیچھے نہیں تو فرشنے نے کہا آؤں گا واپس آؤں گا آپ کی روح نکالنے آؤں گا حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے تین دن پہلے میرے کو بول دینا آنا ہے آنا روح نکالنا جانا تو ہے دنیا سے لیکن کتنے دن پہلے بول دینا یا دو فرشنے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بول دی آپ کو تین دن پہلے خبر کر دیں گے چلے گا بولو چلے گا حضرت یاکوب بھی بڑے خوش یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی تین دن پہلے اور تین دن پہلے خبر مل جائے گی تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی اب ایک لمبا زمانہ گھدرا اور وہ حضرت ادرائیل واپس آئے حضرت یاکوب علیہ السلام تو سلام ہم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کمرے پہ دستک ہوئی ٹھک ٹھک آواز ہوئی کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے حضرت یاکوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے کہا ٹائم ایز آور وقت قتم ہو گیا اب آپ کی روح نکال جائے حضرت یاکوب علیہ السلام تو سلام کے چہرے کا رنگ بدلا کہا تھا نا تین دن پہلے خبر کرنا ترے تین دن پہلے خبر کرنا ارے میری روح نکال لے کے واسطے آئے ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ سلا ستائیہ من ولی علیہ تین دن اور تین راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے بغیر خبر کیا اچھا لکا گئے فریشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی کہا آپ کو نہیں ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے ایک کا دکھا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے باکہ 99% ہم خبر کر کے آتے بغر خبر کے نہیں آتے صدر یاقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے کہا آج جس کو خبر کی ہوگی کی ہوگی مجھے کسی نے خبر نہیں دی کہا آپ کو بھی خبر دی تو کب خبر دی کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے داری کے بال کالے تھے ابھی سفد ہو گئے کہا تا تھی یاقوب کی تو عمر ہو گئی تھی سفد ہو گئے ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے وہ الگ بات ہے کہ پولیش مارے بغی سفد ہو گئے کہا وہ داری کے بال اور یہ تو کہا کہ آہ ہو گئے کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہم نے تو خبر دی دی یہ داری کے بال سفد کر کے اور سر کے بال سفد کر کے ہم نے پہلا پہلا دنگا بجا دیا کہ ہم آنے ہو پھر کہا اللہ کے نبی اللہ کے نبی ناراض مت ہونا اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے ایسے خرامہ خرامہ کشا کشا آپ چلتے تھے اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی کہاں ہوتی کہاں جب یہ پاؤں میں لڑکھڑا اٹھائی نا یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا پہلے آپ بہت تندورت سے آپ کے شریر میں آپ کے بدل مبارک میں کوئی درد نہیں تھا لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا کبھی کمر میں درد ہوتا ہے کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کرو تو حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا مجھے بدل میں تکلیف ہونے لگی کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں اور کہا کہلے آپ کو نہیں ہم تو ہر ہر بندے بندی کو بتاتے لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا یہاں ہم بھی بیٹھے ہیں آگے ارے بولو نا سگنل آگئے کیلئے آگئے تو کبھی بھی موت آئے گی اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنا تو ہے چنازہ رکھا ہوگا ہمارا بھائے میرا آپ کا چنازہ رکھا ہوگا بیوی نوتی ہوگی بچے نوتے ہوں گے بھائی نوتے ہوں گے وہ گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو گسل دینا ہے وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ ہے اس کو کفن پہنانا ہے اس کے جنازے کو تر وہ سام ہوگا لیکن سب سے کٹھن معاملہ آپ دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے آبی موسیقا